پاکستان گورنمنٹ کی بات کریں تو 1947 سے لے کے آئی 2023 تاک کوئی ایک پرائم نیسٹر بھی ایسا نہیں جس نے پانچ سال کا ٹنیور پورا کیا جبکہ بلکل ساتھ اگر انڈیا کی بات کریں وہاں پہ گزشتہ 9-10 سال سے ایک ہی پارٹی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے پہلے اپنا ایک ٹنیور پورا کیا دوسرا ٹنیور پورا کیا اور ابھی وہاں کی تین سٹیٹس جس میں راجستان آیا ہے جس میں مد پردیش آتا ہے 36 گھڑ آتا ہے وہاں پہ سویپ کیا ہے بی جے پی نے بزنس کے کیا حالات چل رہے ہیں بزنس کے حالات یہ ہیں کہ جس کے پاس تو سب کچھ ہے نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو درمیانہ طبقہ ہے نا اس کے لیے بزنس کرنا یا پرچیز کرنا دونوں ہی کام جو مشکل کام نظر آ رہی ہیں بائنگ پاور ہتم ہو چکی ہے بلکہ چھتر سال کا پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی پرائم نیسٹر اپنے پانچ سال کا ٹنیور پورا نہیں کر سکا ابھی پھر الیکشن آنے والے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے جو الیکشن میں کوئی بھی پرائم نیسٹر بنتے ہیں عمران خان بنتے ہیں نواز شریف بنتے ہیں وہ اپنے پانچ سال پورے کر پائیں گے نہیں پاسیبل نہیں ہے کیا ریزن ہے اس کی ریزن ہے کہ جب کوئی بنتا کوئی صحیح اپنی حکومت کو اڈجسٹ کرتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور جو مختلف قوتیں ہیں جو ہمارے ملک کو چلا رہی ہیں جب تک جب ان سے ان کے ہاتھ ملتے ہیں کوئی سیڈنگ ہوتی ہے تب تک دوسرا جو اپوزیشن والا ہوتا ہے وہ اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتا ہے یہ پاکستان کا ملک پالٹیشن ہو یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہو کہ وہاں پہ لیک بولنگ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے ابھی یہ انڈیا میں اگر دیکھا جائے دو ٹنیور ان کے پرائیم نیسٹ پورے کر چکے ہیں ریندر موڈی اور ابھی ریسنٹلی تین سٹیٹ میں جس میں راجستان بھی آتا ہے چھتیس گڑ بھی آتا ہے مدہ پردیش بھی آتا ہے یہ تین سٹیٹ میں انہوں نے سویپ کی ہے مطلب بی جے بی جو ان کی ابھی گورمنٹ ہے یعنی وہ اگلا تیسرا ٹنیور بھی پوراتا نظر آ رہا ہے ادھر کیا وجہ سمجھتے ہیں نہیں جو انڈین سیاست ہے نا اس میں کافی ایسی پچیدگیاں بھی پائی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلی پچیدگی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ووٹ لیتے ہیں دوسرے کو دلیل کر کے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر کے مسلمانوں کے ساتھ غلط سلوک کر کے ہندووں کا ووٹ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے دوسرا ان کی فوج اور ان کی جو جمہوریت پارٹی ہے نا جو نام کی جمہوریت بتا رہے ہیں وہ ان میں گٹ جوڑ ہے اچھا وہ نام کی جمہوریت بتا رہے ہیں آپ کے بقول ویسے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت دیموکرسی وہ ہے لیکن اگر نام کی ہے تو چھتر سال میں آئی تک وہاں پہ مارشالہ کیوں نہیں لگا پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا کہ بھائی وہ کسی کے اگینس بات کر کے ووٹ لیتے ہیں آپ کو نہیں لگتا اگر اگینس بات کر کے ووٹ لینا ہوتا تو ہم بھی یہاں ہر الیکشن میں کہتے ہیں کشمیر فتح کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو ہمیں بھی ووٹ ملتے ہم بھی جو انسا پانچ سال پورے کرتے ہیں اگر یہ ہی ادھر بھی بڑے نعرے لگے ہیں ووٹ کٹھا کرنے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا سابقہ دور میں کشمیر کا نعرہ لگا اپنا گھاؤ اپنا گھاؤ ملت سوار ہو یہ نعرے چلتے آ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو نیا پاکستان یہ سارے نعرے ہیں ہمیں بے وکو بنانے کے لیے ووٹ کو عزت دے ووٹ کو نہیں عزت دیں عزت دیں جب تک آپ خود اپنی انہیں بات پوری کرنے سے جب تک آپ اپنی عزت نہیں منوا سکتے ادھر آجیں کمپیٹیشن نہ ہو جائے نہیں کمپیٹیشن نہیں یہ تا محبت کی بات کرنی ہے جب تک آپ اپنی عزت کو منوا نہیں سکتے آپ کسی کی عزت کر رہی نہیں سکتے ہم لوگ جیسے کیسے بھی ہے مرتے جیتے ہیں آواز اٹھانے کی حمد نہیں ہے وہ ٹویٹا والا پھٹے پہ چار سو آریاں بٹھا لیتا کہنے کا یہ ہے کہاں پہ گلت ہو رہا ہے آواز نہیں آواز اٹھا سکتے ہی نہیں ہم لوگ یہ سارے گنگے ہیں یہ راشتہ ہے یہ عوام نہیں ہے ہم عوام نہیں رہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے خیال سے نہیں کئی آپ نے پھر صحیح بولا ہے یہ راشتہ ہے آجی کال لہوے کبھی ملک و قوم تھا اب وہ حجوم ہے اب راشتہ ہے اوہ ٹھیک ہے اب حجوم ہے راشتہ ہے اگر ہم نیبر کی آپ نے بات کی ہے یا اگر ہم بات کرتے ہیں وہ کیسے دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکانومی بانگی ہیں وہ بھئی بھی دیکھیں جو آدمی اپنے ملک کے لیے ٹھیک ہے نا ادھر سے ریلمنٹیورس لے کے گیا امریکہ ایک آدمی کی خاطر اس نے ہماری پوری حکومت کو الٹا آگے رکھ دیا ایک آدمی کی خاطر آفیہ صدیقی کہاں ہے اسے کئی نام ایسے ہیں وہ انڈیا والے کبھی کینیڈا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے پر الزام کیوں لگا وہ کبھی کسی کے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو حکومت جو رہنما اپنے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے نا وہ اچھا نہیں ہے یہ جی اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن اس بات سے تھوڑا سا ویسے تو آپ کی اپنی اوپینین ہے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں لیکن آپ نے بولا وہاں پہ اگینس بات کے ووٹ لیا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا آپ دور بدل کے ہے یہ آپ ایٹیز میں سیونٹیز میں بات کرتے تو ماننی جاتی ہے وہ ٹکنالوجی وہ چاند پہ پہنچ گئے وہ دنیا بڑی اکانومی آپ وہاں کی یوت کیا اس بات پہ ماننے گی میں پرسنل طور پر انڈیا کی اکانومی سے یا ترقی سے جیلس نہیں ہوں عزو منتشا و تو زلو منتشا میری بات نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ عزت اور زلت دینے والا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جو خود کے لیے کچھ نہیں کرتا وہ کسی کے لیے کیا کچھ کرے گا ہم بائیس پچیس کروڑ عوام ہیں گھی کہاں چلا جائے کچھ بھی چلا جائے ہمیں لوگ اللو بناتے ہیں مہنگائی کی خاطر نکلو اب کہاں گئی مہنگائی اور یہ بڑی کہہرین انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں بے پچیس کروڑ جو لوگ عوام تو مجود ہے لیکن وہ حجوم ہے وہ یونٹی نہیں ہے اس میں ایون آپ کے ساتھ گلت بھی ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے رائٹ کیسے لینا ہے بولنا نہیں ہے بہت سائے اتنا گیا ہے یہ بھائی تولیے والے ہیں یہ صبح ماشاءاللہ ساڑھے نو دس بجے کیا ہوئے ہیں بچوں کے لیے روزی کمہ رہے ہیں ٹینشن کیا ہے اکٹھا کرنا ہے گھر کو چلانا ہے بل پے کرنی ہے گیس کا بل سائی سائی ٹھائی ٹھائی سو روپے آ رہا ہے ٹالی سو آ رہا ہے وہ سمام ایکسپینڈیچر کو کلوز کرنے کے لیے ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ ہم کہیں بول سکیں گے ہمارے ساتھ غلط کر کون رہا ہے ہم باتیں کر سکتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے ہیں بات کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی یہاں بھی ہم دو دو گھنٹے لوگوں سے پوچھتے ہیں بات کریں گے یہ جتنا بھی میڈیا ہے جتنا بھی میڈیا ہے کیا کر رہے گلنے ہی کریے آ رہے سر ہمارا میڈیا کا کام ہی بات کرنے ہے اب ہم کسی سے لڑ تو نہیں سکتے نہیں لڑ نہیں سکتے کلم کی مار بہت بڑی مار ہوتی ہے میڈیا کے پاس کلم ہے لیکن وہ کیا ہو رہا ہے ایئر وائی جو ہے وہ کسی حکمران کی ساتھ ہے جیو کسی حکمران کے ساتھ ہے ڈاؤنیوز کسی کے ساتھ ہے بول کسی کے ساتھ ہے میڈیا نے بھی یقین جانے برائی وہ جو موہ پہ کرنی چاہیے میڈیا نے ہماری کمزوریاں دکھائی ہیں میڈیا اگری کرتا ہوں اس میں اس میں کوئی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام کاشیف کاشیف بھئی کیا کرتے ہیں آپ کونسا چینل آپ ہمارا ریل ٹی وی کے نام سے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ چینل ہے آپ کے بتائے کیا کرتے ہیں میں میں باہر ہوتا ہوں تو بھئی سے اچھا ادھر سے آیا ہوں سب سے پہلے تو مجھے دبائی کے تھوڑا سا ادھر کو یہ ایسے دبائی کے حوالے سے بتائیں وہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں انڈیاں بھی ہوتے ہیں انڈیاں بھی ہوتے ہیں سب کو جانے ادھر ریسپیکٹ کس کی زیادہ کی جانے ساچی بتائیں ادھر بھائی جان پاکستانیوں کی انڈیاں کی آپ کو کیسے پتہ میں بھی ادھر ہی ہوتا ہوں آپ بھی ادھر ہوتے ہیں اچھا پاکستانیوں کی نہیں کیا وجہ کہ مسلمان ہیں ادھر بھی ہم بھی مسلمان بھائی جس ادھر رول آف لائے ٹھیک ہے سب سے بڑی خوبی انہوں نے ریگستان کو گلزار بنا دی ہے سمندر کو انہوں نے سمندر کے اندر پورے شہر کھڑے کر دی ہیں ایک حکمران ہے سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے ہم گزرتے ہیں تو وہ گزرتے ہیں کینگ ہے ادھر کا شہزاد ہے اس کے بیٹے ہیں اس کی فیملی سے وہ سگنل بند ہوئے ہے تو وہ کھڑا ہوگیا ہے ہم گزرے ہیں سگنل اوپن ہوئے تو وہ چلے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر رول آف لائے ہیں بڑے کے لیے چھوٹے کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے آپ کے لیے سیم ہے چاہت سے مزید بات کرتا مجھے آپ نے اس کی زیادہ عزت ہے میری کم ہے پھر وہ دیکھتا ہے کیا وجہ ہوگی بھائی جانو وہ ایجوکیٹڈ بھی زیادہ ہے اور وہ رول کو سب ہی فالو کرتے ہیں بلکل کرنا پڑتا ہے اور وہ ایجوکیٹڈ بھی زیادہ ہے یہاں پہ چھتر سال میں آج تک کوئی بھی پرائیم نیسٹر اپنے پانچ سال پورے نہیں کر پا ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا پاکستان میں جو بھی پرائیم نیسٹر رات ہے وہ اپنا ٹنیور پورا کرتا ہے ڈیموکریسی جمہوریت وہاں پہ ہے بھائی جانو جمہوریت نہیں ہے ان کا اپنا ایک خاندان نہیں رواج ہے یعنی انڈیا کی بات ہاں انڈیا کی بات کر رہے ہیں ادھر تو ہر بند اپنے تقریب پانچ سال پورے کر جاتا ہے کیا وجہ نہیں کوئی اندازہ ہوگا کیا آپ کو نہیں پتہ یہ آپ بھی بہن ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے دس آدمی سننے مجھے کوئی بھی نہ سنے میں دس آدمیوں کے بیٹ میں کھڑے ہو کے اوپن بات کی اپنی جو رائے جو رائے یہ میری رائے ہے میں ادھر دس دوستوں کے پاس اپنے ریالیٹیو کے پاس بیٹھتا ہوں جو میں نے ان سے سنے میں دبائی میں رہ کے ہوں جو میں نے ادھر دیکھ ہے جو میں نے ادھر دیکھ ہے ان کی کامیابی ہماری نکامی آپ انڈیا سے ہم کو کر لیں اب انڈیا کوئی نہیں ہے ہم سے بہت آگیا ہمارا اس کا مقابلہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ کرے سری لنکہ سے لے کے آئیں اس نے اب زمزم سے محلا دیا یہ پاک ہو گیا اب عمران خان چور ہے اس کو اندر ڈال دی دو تین سال بار وہ بھی اچھے ہو جائیں گے دوبارہ سے لوں یہ سارا یہ سارا نظام ہائی جائے کی ہے کس نے کی ہے یہ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کس نے ہائی جائے کی ہے اس نے کی ہے یہ سارا قصور اس کے نہ میاں کی اوقات ہے نہ خان کی اوقات ہے اتارے ہیں جو ان چیزوں کو سارا کنٹرول اتارے کا نام سن کے چلے گئے بھائی جان آپ بات کریں گے انہوں نے بولا افغانی سان سے کمپیر کرو کیا وجہ ہر کنٹری کچھ نہ کچھ بہتر کر رہے ہمیں کیوں نہیں سمجھ ہمارے نیچے سے جو جڑ ہے یہ خراب ہے یہ ختم ہوا ہے بنیاد بنیاد ہمارے حکمران کرفتے وہاں کمران ملک کے لئے کچھ کر رہے ہم یہاں پہ ملک رشے کٹ رہے جو بھی آتا چور بن جاتا ہے پانچ سال ہم کیوں پر نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہوا کمزور کیا کر آج اگر افغان ہمارے سے بہتر ہوگئے کیسے جو ہے بڑے لوگ وہ اماندار ہیں انہوں نے اس ملک میں کوئی کرف آدمی نہیں ہے چوری نہیں ہے افغان تھا مزدوری محنت کرنے آتے تھے یہاں سے روزگار کما کے اپنے ایتھینٹک بات کرو یہاں سے بزنس مین افغان آج کل ہر دن کوئی نہ کوئی نئے منصوبہ افغان سان میں ہوا ہوتا ہے کوئی چائنا کے ساتھ پروژیکٹ کر رہے ہیں کیوں بنتا ہے اس میں چالیس سال لڑائی ہوا ہے چالیس سال ترستے رہے امار ملک میں نیچے جا رہے اور اوپر جا رہے جب گھر میں بڑا بندہ سی ہو جاتے بچے خود بخود صحیح ہو جاتے افغانی سان والے تو انڈیا کے ساتھ بڑے بہت صحیح ہم لوگ تو بس عوام کے موں میں ڈالا ہے یہ دشمن ہے لیکن درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں دیکھیں ہمارے دماغوں میں ڈالا ہماری دشمن ہے بہتری جب تک ہمارے کمران سی نہیں ہو گا اس ملک میں کبھی بہتری نہیں آگا جب جب کوئی بھی گورنمنٹ ہو کوئی بھی پرائیم نیسر ہو اپنے پانچ سال پورے گر بلکل نہیں پر پائے گا یہ سورت آر ہو ملک کے کام کر رہے ان کو اپنے پانچ سال دور حکومت پورا کرنے دے دیتا ہے یہاں پہ تو جو بھی آتا ہے اپنا مفاد کے لیے آتا ہے کوئی بندہ نہیں ہے بڑی بڑی ایک ایشو ہے جو بڑا ریزن ہے جو مجھے سمجھ جاتی ہے ایڈیوکیشن کی کمی ہے جب تک اویرنیس نہیں ہوگی جب تک یہ بھائی کو مجھے کسی کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے رائٹس کی ہیں ہم نے اپنے حق کے لیے واضح یہاں پہ تو لوگ بولتے نہیں ہے جو رہے ہونے تو بھائی کون بول بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں آپ کو کون روک رہے ہیں بھائی ہے لوگ نہیں بول سکتا ہے بھائی ہم تو الحمدلللہ جو دل میں ہے وہ موہ میں آجاتا ہے اور یہ ہمارے پاکستان کے قانون میں مجود ہے کہ دیکھیں جہاں پہ جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہئے لیگل صرف نام کی بیٹے ہوئے ہیں پاکستان کی بہتری بہتری کی بہتری 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 ملک حکمران کو پاس چھوڑ دوں لیکن ہمارے اوپر بیٹے کوئی اور چلا کوئی اور رہے خان صاحب نے جو بات کی ہے جس کا جو کام اسے وہ کرنا چاہیے ہمارے کوئی جان پیچا نہیں ہم ہماری حق میں جو کام ہم وہ خود کریں گے پاکستان کو کس نظر سے دیکھا رہا رہا بھائی امام پورے دنیا میں بدنام ہو گئے جدھر بھی جاتا ہے مانگنے آگیا کوئی عزت ہی ہماری نہیں رہا کوئی شک نہیں اس بات میں اسلامی کہاں چلے گے اور آج یہاں پہ میں یہ گرنٹی سے کہتا ہر بچے کو جو تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے ہر ایک پاکستانی کو یہ پتا ہے کہ وہ اپنے کنٹری کے لیے سنسیر ہیں میں بھی پاکستان سے محبت کرتا ہوں رہتا ہو کوئی جرنل ہے یہاں پہ آپ کو پتے کوئی کسی کا مجھے نہ بتا دوں کی در باجوا کی باہر کیوں باہر گئے ہو ہے اس ملک بندہ کیوں باہر گئے ہو ہے کیوں گئے ہو ہے میں آپ مرزی ہماری کیوں مرزی جب آپ یہاں سے اپنے پیسے لے جاتے ہو اپنا جزیرے وہاں پہ بنا لیتے ہو یہ ملک سنبھال لے گا صرف ریٹائمن تک ملک نہیں ہے یہ ملک جو ہے یہ حکمرانوں کے لیے قبرستان ہے جب وہاں پہ مر جاتا ہے کہتا مجھے اپنا عبائی وطن پہ لے جاؤ یہ صرف ان کے لئے قبرستان ہے بہتری جب تک ہمارے کمران سینے ہوگی اس ملک میں بہتری ہوگی جب تک فیصلے قرآن اور حدیث پہ نہیں ہوگا اس ملک میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہے چالیس سال آمور اس طرح کرتا رہے کوئی بھی قانون ہو پاکستان کا اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے لیکن کہیں فریڈم آف سپیچ بھی ہو نا اپنے حق اپنی جو حق ہے اس کے لئے آواز اٹھانا بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ مجھے کوئی ایسا ادارہ بتا دیں بغیر پیسے سے کھل جائے کوئی ادارہ مجھے میرے خیال سے دنیا کے دوسرے کنٹریز میں جب تک کرپشن اس ملک میں ختم نہیں ہوتا ہے جب تک حکمران صحیح ہوتے اس ملک میں کبھی بہتری نہیں آسکتا ہے زندگی پر بہتری نہیں ہے اس ملک میں مجھے بتائیں 76 سال بنائی رکھی انڈیا دشمن ہے کوئی دشمن نہیں کبھی آپ نے سنایا کہ بھائیو میں کوئی دشمن دشمن آوام کے سوچوں میں سب کو دشمن بٹھا دیا ہے لیکن یہ لوگ خود اندر سے ملے ہوئے ہم خود کہتے ہیں انڈیا ہماری دشمن ہے لیکن یہ خود وہاں پر ملے ہوئے اگر انڈیا ہماری دشمن ہے تو یہاں پر بڑھر کیوں بن مل رہی ہیں اور افغانستان جہاں پہ شریح نظام ہے اسلام نظام ہے وہ اپنے ریلیشن ہے انڈیا سے بیٹھ تعلق کسی ملک کے ساتھ نہیں بن سکتے ہیں انڈیا کو ویسے دشمن کہہ دیا افغانستان والے کے پاس کوئی پاکستانی بندہ جائے کہ اس کا خون چوسے گا چالیس سال لڑائی ہوتا رہا لیکن آج وہ آگے جا رہے اور ہم دن با دن نیتے جا رہا رہا دن نیتے جا رہا ہوتا یہ وجہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے اور یہ دیکھیں ایک عام پاکستانی ہے لیکن جو ان کی باتیں ہیں انہوں نے بڑی دل سے بات کی انہوں نے بولا انڈیا ہو یا کوئی بھی کنٹری ریلیشن بہتر کرنے چاہئے دشمنی میں کچھ نہیں پڑا اگر افغانستان انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر سکتا ہے تمام سوتی عرب کی بات کریں وہ بڑی اچھے ریلیشن بھئی جب ہم وہاں پہ چلے جاتے کہ پھر مانگنے کے لئے آگئے اگر آپ عمرے کرنے کے لئے ہمارے حکمران چلے جائے وہ مانگنے بھئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جیسے بخان صاحب نے بات کی ہے میں ان کی باتوں سے بڑا اگری کرتا ہوں بڑی دل کی باتیں انہوں نے کی ہیں پاکستان پاؤں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا یہ معیشت ہمارے تب کیسے کھڑا ہوگے انڈیا کیسے کھڑا ہوگے وہ تو ادھر نظام ہے قانون ہے رول اپلا ہے جب تک ہمارے پاکستان میں رول اپلا نہیں ہوگا سسٹم بہتر نہیں ہوگا نظام ہوگا کرپشن ہوگا ہم اسی طرح میڈل کلاس کے لوگ آئیے اسی طرح پیستے رہیں گے بہتری کی امید کوئی نظر نہیں ہان صاحب سے ہماری امیدیں ہیں انشاءاللہ وہ پاکستان میں بہتری لا سکتا ہے اسلام علیکم آپ کیا کرتے ہیں بھائی میں آٹو مکینک بھائی آٹو مکینک اور آپ کا سینٹری فیٹنگ کا کام کرتے ہیں زبردست ہو گیا سب سے پہل مجھے بتائیں کہ کاروبار کے کیا حالات چلتے کاروبار کے حالات سو ہی ٹھیک ہو گیا گورنمنٹ کی بات کریں کوئی بھی پارٹی کی پرائیم نیسٹر بنتا یہ تو نہیں مید لگ دی کیا وجہ سمجھتے چھتر ان کے جو نریندر موڈی ہیں وہ پورے کر چکے ہیں ابھی ریسنٹلی تین سریٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور ادھر بھی انہوں نے سویپ کی ہے کیا کرپشن ہی بہت سے گریب آدمی پیس رہا اور بڑا بزنس مین جو آگے گئی طرف نکل گیا اور گریب آدمی ادھر ادھری رہ گیا ایسی چلتا رہا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان زیادہ دیر ایسے ملپ سروائیو کار پائے گا چل پائے نہیں کبھی نہیں یہ کشتی جلدی دو بجائے نہیں